کیا آپ جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت دنیا کا سب سے بڑا دھارمک سنگٹھن ہے؟ اس میں جننے والوں کی سنکھیا بیس کروڑ سے عدیق ہے امریکہ سے لے کر روس جاپان انڈونیشیا اور فرانس کے ہر سہر میں اس کی ساکھائیں فائلی ہوئی ہیں دنیا کے ڈیڑھ سو سے عدیق دیشوں میں تبلیغی جماعت کے لوگ موجود ہیں تبلیغی جماعت کی اصطابنا مولانا الیاس نے سن انیس سو چھبیس عیسوی میں کی تھی یہ بھارت ہی نہیں دنیا کے پہلی گئر راجنیتک اسلامی سنستہ ہے جس کا مقصد صرف اسلام کا پرچار پرسار کرنا ہے دنیا میں تبلیغی جماعت کے علاوہ کوئی بھی ایسا سنگٹھن نہیں جو بینہ کسی پرچار پرسار کے کروڑوں کی بھیڑ اکٹھا کر لے بنگلہ دیش کے ڈھاکہ شہر میں ہونے والے سالانہ سماہروں میں ہر سال ایک کروڑ سے عدیق لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں آپ کوئی جان کر شاید حرانی ہو کہ تبلیغی جماعت میں جڑا ہر شخص اپنا خرچ خود اٹھاتا ہے اس میں آج تک کسی طرح کے فنڈ کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تبلیغی جماعت دنیا کی سب سے بڑی سنستہ ہے جو جوہاں شراب دیسی کروڑیوں کے خلاف ویاپا کا بھیان چلاتی ہے اس میں کام کرنے والے لوگ افریقہ کے زنگلوں تک جا کر لوگوں کو انسانیت کی سچھا دیتے ہیں بھارک کے ہر شہر اور گاؤں میں تبلیغی جماعت کے لوگ موجود ہیں تبلیغی جماعت کا ہندوستان کی آزادی میں بڑا کردار رہا مصہور شرط اندرتہ سینانی عبیداللہ سندھی تبلیغی جماعت کا حصہ تھی عبیداللہ سندھی نے رشمی رمال تحریک کی سروات کی جس نے بھارت کی آزادی میں نرنائے گھومی کا نبائی آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ عبیداللہ سندھی 1915 میں افغانستان میں استحاپت کی گئی بھارت کی آئیستائی سرکار کے پہلے گرہ منتری تھے ڈلی کے نظام الدین میں بنا مرقض 1926 سے لے کر آج تک وہیں استحاپت نہیں کیا گیا ڈلی مرقض سے نکلنے والی پہلی جماعت میوات شہر گئی تھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شروعات میں تبلیغی جماعت میں لوگوں کی سنکھیاں تین سے چار تھی لیکن 1947 تک اس میں کام کرنے والی کی سنکھیاں سیکڑوں تک مہج گئی پرسد دستانترتہ سینانی مولانا حسین احمد مدنی بھی تبلیغی جماعت کا حصہ تھے حسین احمد مدنی نے ہی انگریجوں کے اخلاف فتوہ دیا تھا کہ انگریجوں کی نوکری کرنا حرام ہے جس کے بعد انگریجوں نے انہیں بغاوت کرنے کے ظرم میں مالٹا میں قید کر دیا مولانا حسین احمد مدنی کو 1954 میں بھارت کا پہلا پدم بھوشن آوارڈ بھی دیا گیا آزادی کے بعد بھارت سرکار نے ان کے نام کا پوسٹ کارڈ بھی جاری کیا مولانا حسین احمد مدنی کی نماز زناجہ تبلیغی زماعت سے تعلق رکھنے والے مولانا زکریہ نے پڑھائی تھی آپ کے لیے یہ حیرانی کی بات ہو سکتی ہے کہ آزادی کے مہان نائک اور بھارت کے تیسرے راشت پتی ڈاکٹر زاکر حسین بھی تبلیغی زماعت کا حصہ تھے وہ اکثر تبلیغی زماعت کے ایڈیویشن میں سامل ہوتے رہتے تھے تبلیغی زماعت دنیا کا سب سے بڑا سنگٹھن ہے جس کے ذریعے اب تک لاکھوں لوگ اسلام کو بھول کر چکے ہیں اسے وشو کا سب سے بڑا سماج صدار کاندولن بھی کہا جاتا ہے تبلیغی زماعت ہر طرح کی ہنسہ کا ویروت کرتی ہے مسلمان تبلیغی زماعت کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو اگر وہ محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹا ضرور دبائیں